پشاور سے نواب شیر اس وقت مجھے جوائن کر چکے جوائن کر چکے ان سے زیادہ مزید بات کریں گے نواب شیر ہی بتائیے گا پشاور کی صورتحال کیسی ہے جناب مویشی منڈیوں کی جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں یا یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ جناب منڈی گر گئی ہے جانور زیادہ ہیں کیا بتائیں گے سر نواب شیر میری آواز آرہی ہے آپ کو نہیں جناب آواز شاید غالباً انتباری جی بلکل پشاور کی مویشی منڈیوں میں کافی رش دیکھنے میں آ رہا ہے کیونکہ وقت اور مقابلہ ہے سخت اور خریداروں کے درمیان جو ہے باوتاو اروج پر ہے جبکہ ریٹ پر جو ہے وہ گرمہ گرمی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس وقت منڈیوں میں کافی رش لگا ہوا ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ اچھے سستے اور تگڑے جانور کی تالاش میں ہے لیکن بیوپاری حضرات جو ہے وہ قیمتیں کم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے میں اس وقت پشاور کی رنگ روڈ منڈی انتظامیہ کے مطابق یہاں پر چار سے پانچ لاکھ کے قریب جانوروں کو لائے گیا اسلام آباد سے آلی جانے مجھے جوائن کیا ان سے زیرا مزید بات کرتے ہیں آلی جان بتائیے گا اس وقت کوئی آپ سودا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کے اقب میں بڑا اچھے خوبصورت قسم کے جانور گھڑے ہوئے ہیں یہ پیچھے جو آپ کے پاس جانور گھڑا بھائی یہ کتنے گئے سلمان اس وقت یہاں پر کھڑے ہونا جو ہے دیکھیں اعتیاس سے مار مور نہ دے اس کے مترادف ہے اور بہت مشکل ہے اور جو میرے پیچھے جانور کھڑا ہوا نا اس کا نام ہے اور کافی شرارتی ہے یہ کسی جو ہے تقریباً چار سے پانچ لاکھ بتا رہے ہیں نام اگر کوئی ببلو ہے کوئی سندس ہے ایسا لگتے ہیں کسی خوبصورت ہے اور یہ مٹ بعد ان کو کیٹ ووک کر رہے ہیں بارکوں کی منڈی کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں خریداروں سے زیادہ بیوپاری نظر آ رہے ہیں اور یہ کافی نالا نظر آ رہے ہیں منڈی کی انتظامیہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر سہولیت ہمیں نہیں دی گئی یہاں پر فی جانور کھڑا کرنے کا ڈھائی سے چار ہزار روپے تک لیا جا رہا ہے نہ پانی ہے نہ خوراک اس طرح سے پراپر دی جا رہی ہے تو کچھ یہاں پر جو ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے گو کے آج آخری دین ہے کل عید ہے اس کے باب جوز یہاں پر ہمیں خریدار کم نظر آ رہے ہیں جانور اس میں کوئی شک نہیں یہ خوبصورت ہیں بے تہاشاں یہاں پر جانور موجود ہیں لیکن یہاں پر خریدار کم ہیں آلی جا یہ آپ کے پیچھے جو دو جانور ہیں میرے خیال سے یہ در گئیں کیمرے کو دیکھ کے ان کے پاس ہیں ذرا پوچھیں ان کی کیا قیمتیں ہیں بلیک کلر کا خوبصورت قسم کا جانور گھڑا ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ سلمان پور فرمائش میں یہ بلیک والی پوچھتے اور نام بھی پوچھتے ہیں بتائیں جی کیا نام ہے اس کا کیا ریٹ ہے بتائیں 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 آپ بتائیں جی کیا لیکن اس دارے کا نام ہے جی راجو اس کی قیمت کا دو لاکھ ستہر ہزار پر وزن کتنا ہے اس کا وزن اس کا پانچ ساڑے پانچ من پانچ من وزن ہے سلمان اس کا راجو اس کا نام ہے اور یہ کالا اس کا رنگ ہے سرمائی اس کی آنکھی ہیں اور یہ جو شرارتی جو آپ کو منظر آ رہا تھا اس نے پھر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے آپ بتائیں جی اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے جی ببلو ببلو کا وزن کتر ہے جی ببلو کا وزن ساڑے چھے سات من قیمت کیا کیمت قیمت ساڑے تین لاکھ کم نہیں ہوگی اتنی ساڑے تین لاکھ آخری دنہ کم ساڑ جی منڈی کی قیمت تو کم کرے نا آپ گورنمنٹ اید کا دو چار دن ہوتے ہیں جو سرکاری جگہ اس کا بھی یہ فیض لے رہے ہیں اور ادھر چالی سے چار پولیس ویسے گھوم رہے ہیں منڈی میں ہی گاڑیاں جا رہی ہیں بائی پاس بنا ہوئے ہیں کس چیز کے ہم پیسے دیں میں کوئی سہولت ملے تو ہم اس چیز کے پیسے دیں نا سلبان آپ نے دیکھا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کو سہولیت کے حوالے سے کافی جہاں وہ شکوک شبہات ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سہولیت یہاں پر نہیں دی گئی اور اگر ہم ریٹ بڑھاتے ہیں تو پھر گاگ بھی ہم سے نالا ہوتے ہیں تو اب تک یہ صورتحال ہے کہ منڈی میں جانور برپور طریقے سے یہاں پر لائے گئے ہیں موجود ہیں لیکن یہاں پر ہمیں خریدار بہت کم نظر آ رہے ہیں جی چھیک ہے جناب علی جام آشاد موجود رہے گا آپ سے زیادہ مزید ہی بات کریں گے اور وہاں پر جانوروں کی قیمت ہیں کراچی کے مقابلے میں تھوڑی سی کام اسلامباد میں ولال جو اس وقت ہے وہ نظر آ رہی ہے اچھا اس وقت کراچی سے میں راجہ عمران نے جوائن کر لیا ان سے زیادہ مزید بات کرتے ہیں راجہ عمران بتائیے گا کوئی سودہ ہوتا ہے دیکھ رہا ہے کیونکہ کراچی کی منڈی میں تو آج کافی زیادہ رش لگا ہوا ہوگا جی بلکل رش بہت ہے اور جیسے ہی ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں ونڈو شوپنگ زیادہ ہے لوگ خریداری کے لیے بھی آئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ سودہ ہوتے ہوئے بھی جو ہے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے لیکن ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ منڈی میں بہت زیادہ تعداد میں جو ہیں شہری آ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود سودے کم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لوگ کیونکہ بلکل آپ وقت بہت کام ہے اور مقابلہ سخت یہ بات ابھی کہی جا سکتی ہے لیکن یہاں پر اس حوالے سے یہ بھی بتایا جائے کہ مویشی بہت زیادہ ہیں اور دور دراز علاقوں سے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے جو بپاری ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مال بک بھی جائے کیونکہ واپسی لے جانے میں انہیں اور مہنگا پڑے گا لیکن ابھی تک جو ہے وہ گرما گرمی یا آخری دن کی جو خریداری ہوتی ہے ویسا کچھ نظر نہیں آرہا یہاں پر پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر کیمرمن کلوز کر کے دکھا سکیں بہت آو جاری ہے کیونکہ میں وہاں پہنچ نہیں سکتا تھوڑا سا کیبل کا پرابلم ہے تو یہ بھی قیمتیں تیین کر رہے ہیں یہاں پر کافی حد تک جو لوگ ہیں وہ قیمتیں تیین کر رہے ہیں تقرار بھی چل رہا ہے لوگ خرید بھی رہے ہیں لیکن دیگر جیسے منڈیاں ہیں ویسے یہاں پر بھی شہریوں کے ساتھ بیپاری بھی بہت زیادہ جو ہے اب تیاری بھی کر رہے ہیں واپسی جانے کی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگلے دس بارہ گھنٹے ہیں رات یہ تک کراچی میں یقیناً تین چار بجے تک بلکہ صبح تک جو ہے وہ خریدار گھومتے رہتے ہیں تو اس وقت تک یقیناً کچھ نہ کچھ مال تو ضرور جائے گا لیکن جس حساب سے اس منڈی کی بات کی یا اس کی انتظامیہ کا کہنا ہے یہاں بیس ہزار سے بائیس ہزار مویشی آئے ہیں لیکن اس میں سے بھی تقریباً اس وقت فیفٹی پرسنٹ جو ہے بکایا ہیں تو اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ مال جو ہے وہ بچ جائے گا اور منڈی جو ہے وہ مزید نیچے جائے گی کیونکہ اس وقت بھی لچک پیدا ہوگی ہے جو بپاری ان میں ایک لچک پیدا ہوگی ہے یا ایک مناسب قیمت میں ہم دیں گے لیکن اس کے باوجود جو ان کی قیمتیں ہیں وہ بھی ابھی عیدالعظہ پر قربانی کے لیے احتیاطی تدابیر قربانی کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں تجربہ کار شخص سے جانور زبا کروائیں جانور کو احتیاط کے ساتھ زمین پر گرائیں جانور زبا کرتے وقت اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچائیں قربانی کرتے وقت تمام اسلامی اصولوں کو ملہوزے خاطر رکھیں قربانی کے بعد خون پر چونہ ڈالیں قربانی کے علائشوں اور باقیات کو کھلی جگہ پر نہ ڈالیں جانوروں کے فضلے اور علائشوں کو محفوظ طریقے سے تلف کریں گندگی پھیلانے سے گریس کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں احتیاط اور صفائی سب سے اہم ہے اپنے ملک کو صاف رکھیں اور پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول کی صفائی مہم کا حصہ بننے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں 0337-0310-377 تاکہ بول آپ کی شکایات متعلقہ اداروں تک پہنچا سکے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے